بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس میں کوئی اوپیم بغیرہ نہیں ہے کوئی افیونک نہیں ہے کوئی ایسی نشیلی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ کو پریشان کرے یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی کرے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور قدرتی امساق پیدا کرنے والی بہترین چیز بہترین نسخہ لا جواب نسخہ جو اکثر و بیشتر اکثر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اکثر لوگ مارے مارے پھرنے یار ہماری ٹائمنگ کا مسئلہ ہے ہم صورت انزال کے مریض ہیں ہمارا کوئی ایسی کچھ چیز مل جائے ایک منٹ کی دو منٹ کی بھی ان کی ٹائمنگ نہیں ہوتی یعنی آج کل کی جو خوراکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جو نوجوان ہیں وہ نوجوانی میں بھی بڑے نظر آتے ہیں تو وہ ٹائمنگ کا مسئلہ تو ان کے لیے ہے ہی تو لہٰذا میں نے آج سوچا کہ یار اپنے بیورز کو کیوں نہ ایسا نسخہ بتاؤں جس سے کمز کمز ان کی یہ تشنگی دور ہو جائے اور وہ ایک شیر مرد بن جائے اور صحیح طریقے سے حاق بیت کریں ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں اپنے نسخے کی جانب لیکن اس سے پہلے میرے وہ نئے بیورز جو میرے چینل پہ آئے ہیں ان کو چاہیے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بیٹن کو بھی لازمی پریس کر دیں تو آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب یہ ہے جوز ماسل کیا ہے جوز ماسل ٹھیک ہے تخم جوز ماسل جس کو عرفیام میں دھتورہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جوز ماسل ہے اس کے مقدار ہم نے تین ماشے رکھنی ہے صرف تین ماشے ٹھیک ہے یہ ہے اجوین خراسانی جو اجوین دیسی ہوتی اس سے زیادہ بھورے رنگ میں ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اجوین خراسانی تو اس کو رکھ رہے ہیں ہم نے پانچ ماشا ٹھیک ہے یہ پانچ ماشا چوز ماسل تین ماشا یہ ہے جیفل یہ جیفل یہ جیفل نٹ میک جس کو بولتے ہیں انگلیش میں تو اس کے اوپر سخت جھلکا ہوتے ہیں اس کو اتار کے اندر اس کا مغز نکلتا ہے تو اس کو ایک دانہ ہی ڈالنا ہے نارمل دانہ بہت بڑا دانہ نہیں جو نارمل درمیانہ دانہ ہے اس کو یوز کرنا ہے ایک اس نسخے کے مطابق ٹھیک ہے یہ ہے ہرمل 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 ٹھیک ہے اس کا دھوہ بھی اکثر دیتے ہیں جراسیم کوش بھی ہوتا ہے تو یہ ہرمل ہے یہ ہرمل بھی پانچ ماشے پانچ ماشے ہرمل ایک دانہ اس کا جیفل کا پانچ ماشے یا جمعین خرہ سانی تین ماشے یہ جس کو جوز ماسل یا تخوے تطورہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ان چار چیزوں کو آپ نے سلایا کر لینا ہے رگڑ پیس لینا ہے اور ان کے اڑھائی سو میلی گرام کے کیپسول بھرنے ہیں ایک جو بڑے پانچ سو میلی گرام کے ہوتے ہیں ایک اڑھائی سو میلی گرام کے کیپسول بھر لینا ہے ٹھیک ہے ان چار چیزوں کو اچھی طرح پیس کے کوٹ پیس کر ان کو ملا دیں اور اس میں کیپسول چھوٹے کیپسول جو درمیانے کیپسول ہوتے ہیں پانچ سو میلی گرام سے چھوٹے والے ان کو بھر کے تو ایک صبح ایک شام استعمال کریں کھانے کے گھنٹہ بعد ٹھیک ہے دودھ کے ہمراہ اگر یہ نسخہ آپ کو چاہیئے تو ہمارے مطب پر اس کے کیپسول موجود ہے اور دو چار اور اس کے اضافہ جات کے ساتھ مکمل اس کے ساتھ ہمارے مطب پر موجود ہیں اور اب مگوا سکتے ہو اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہو وہ لوگ کمزور لوگ جن کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے جو سورت انزال کے مریض ہیں اور جو چریان کے مریض ہیں اور جن کو امساکیت کا انتہائی مسئلہ ہے ایک منٹ دو منٹ کی بھی ان کے پاس ٹائمنگ نہیں ہے کیا موسکی boy جوной شکر جوز جوز میں